سجاد سینٹ شاک قادری گلانی آپ کی زندگی کے کٹھل فیصلوں کے لیے لے کے آیا ہوں روحانی استحارہ روحانی استحارہ کیا ہے آج میں آپ کو اس کی حقیقت بیان بتاتا ہوں روحانی استحارہ ہے اللہ تعالیٰ سے رائے طلب کرنا ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رائے جان لینا بہت ضروری ہے اس کو استحارہ کہتے ہیں آپ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں کوئی بھی کاروبار شروع کر رہے ہیں بچوں کے رشتے کر رہے ہیں برونے ملک سفر کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رائے جان لینا بہت ضروری ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ساتھ ملا لینا اللہ تعالیٰ کی رائے جان لینا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بد نظر سے ہر بد بلا سے مفوض فرمائے اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ساتھ میں لانا بہت ضروری ہے ناظرین اگر آپ کوئی اپنے بچوں کے رشتے کر رہے ہیں آپ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ساتھ لے کے چلنا اللہ تعالیٰ کی رائے لینا بہت ضروری ہے آپ اپنی زندگی کے کوئی بھی کٹن فیصلے کر رہے ہیں اس کے لیے آپ اپنا استحارہ ضرور کرائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی رائے نہیں ہیں وہ کام آپ کے لیے بے فضول ہے بے بنیاد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رائے جان لینا ضروری ہے اور آپ اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے اللہ پاک آپ کو آپ کے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ پاک آپ کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ عطا کرے گا اور آپ کے جہاں پہ سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی سوچ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے شبہ persons نλέب ہمارا حامی و تولی до کو شروع ہے